نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایاں اور کہا جس نے اپنی خسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا جس نے اپنی کسی خسم کے ذریعے کہ واللہ ہی اللہ کی خسم یہ مال سو روپے میں ہی لائیوہ ہے تم ان کو دے دی رہا ہے پچندوں میں ایک سو پانچ باز اتنے ہی کمارا ہوں کسی خسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا ارے اللہ کی خسم واللہ یہ لابے شڑک ہے بڑی روڈ جانے والی ہاں سے جبکہ آپ کو پورا نالج ہے کوئی روڈ وڈ نہیں جانے والی ہے آپ نے خسم کھائی اور اس کو وہ چیز بے دی چونکہ خسم کھانے سے انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے چیز کی جس کسی نے خسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت اس کے لیے حرام ہو گئی اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا جنت حرام ہو گئی ایک شخص مجمع میں سے اٹھا جو حدیث سن رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کی رسول ظلم کی لیمٹ کیا ہے بتا دیجئے آپ نے سیدھا بول دیا کہ وہ جہنم میں جائیں گا تو وہ جو ظلم ہے اس کی لیمٹ کیا ہے آپ بتائیے کہ کتنا اتنا اتنا کچھ تو آپ بتائیے کہ کتنا ہو تو یہ جنت سے محروم اور جہنم واجب ہو جائیں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ میں جو بولا غور سے سنی جملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کروں گے نا تو جہنم واجب اور جنت سے ہمیشہ محروم کر جائیں گے پیلو کی لکڑی پتا ہے آپ کو میں سواک کو بلتا ہوں پیلو دات کے لیے استعمال ہوتی ہے پیلو کی لکڑی مہدیجین لکھتے ہیں اس کے شرح میں شاید لکڑی کے سائز جو کہ اومن آٹ نو انچ کی ہوتی پیلو کی لکڑی جس سے ہم مو ساف کرتے ہیں آٹ نو انچ یا تو سائز ہے یا تو ویٹ ہے یا تو کسٹ کچھ نہ کچھ جس میں انواللو ہے لیکن پیلو کی لکڑی کی انطلب پیلو کی لکڑی سب سے ہلکی کوئی آپ کا برش لیلتا آپ برا مانتے ہیں اس کے برابر بھی اگر خسم کا کر ظلم کریں گا نہ کوئی حق ماریں گا جنت اس کے لیے حرام اور جہنم اس کے لیے واجب ہو جائیں گی یا درکی واجب ہو جائیں گی سمجھ رہا ہے اس بات کو بندوں کے حق معمولی نہیں ہے بندوں کے حق معمولی نہیں ہے اللہ رحم کرے ہم تو بندوں کے جو سب سے زیادہ حق کے مستحق دنیا والدین انہوں کے نہیں دیتے ہیں واقعی تو اس کے نیکس 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 آئیں بندوں کے حق کو معمولی میں سمجھئے مسند احمد کی روایت بندوں کے حق کو معمولی میں سمجھئے موسیقی